بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی اولاد ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی آمین دوستو وہ صحابی جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو آج انہی کے حوالے سے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے ویڈیو میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کے چند حیران کن واقعات آپ جانیں گے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آج کی یہ ویڈیو مرد حضرات کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کا حسن اخلاق کا نمونہ صحابت و شجات کا آفتاب صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کی دولت کے حوالے سے چھپے راز بھی جانیں گے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تجارت کے بنیادی اصول بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو لوگ تجارت کر رہی ہیں یا تجارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بتائے ہوئے تجارت کے بنیادی اصول ضرور سیکھیں بلکہ ان کی زندگی کے کچھ ایسے پرسرار واقعات بھی اس ویڈیو میں سن کر آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی اور آپ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں بھی لا سکیں گے دوستو آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو تینوں کی خواہش تھی کہ اپنے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کو خلیفہ بنائیں مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ پسند نہیں فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو ان آٹھ خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے صرف دو دن بعد مشرف با اسلام ہوئے آپ ان دس خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بازوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دی آپ کا شمار السابقون والاولون میں ہوتا ہے آپ نے اسلام کے ابتدائی ایام کی تمام تکالیف کو برداشت کیا اور دین اسلام پر جمع رہے زمانہ جالیت میں آپ کا نام عبد عمر تھا لیکن قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا لقب تاجر الرحمن ہے بلکہ عام روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے دسویں سال پیدا ہوئے تھے اس لحاظ سے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توہید کی صدا بلند کی اس وقت ان کا سند تیس سال سے متجاوز ہو چکا تھا فطری افوت و سلامت روی کے باعث شراب سے پہلے ہی تائب ہو چکے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے سرات مستقیم کی شہرہ بھی نظر آ گئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر روح روان حق کے کافلے میں شامل ہو گئے اس وقت تک صرف چند روشن ضمیر بزرگوں کو اس کی توفیق ہوئی تھی آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسی طرح ہوئی جس طرح سردارانے قریش کے بچوں کی ہوا کرتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ یمن کے ایک بوڑے عیسائی راہب نے آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ کو ہجرت کریں گے جب آپ یمن سے لوٹ کر مکہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی ترغیب دی لہٰذا ایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا جبکہ آپ سے پہلے چند ہی آدمی آغوش اسلام میں آئے تھے چونکہ مسلمان ہوتے ہی آپ کے گھر والوں نے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا اس لئے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے پھر حبشہ سے مکہ واپس آئے اور اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر بلکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن ربی انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارہ کروایا اور وہ انسار میں سے سب سے زیادہ مالدار اور فیاض دبا تھے کہنے لگے میں اپنا نصف مال و منال تمہیں بانڈ دیتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں ان کو دیکھو جو پسند آئے اس کا نام بتاؤ میں طلاق دے دوں گا عدد گزارنے کے بعد تم نکاح کر لینا لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارہ نہ کیا جواب دیا خدا تمہارے بال و منال اور اہل و ایال میں برکت دے مجھے صرف بازار دکھا دو لوگوں نے بنی کینکا کے بازار میں پہنچا دیا وہاں سے واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر وغیرہ نفع میں بچا لائے دوسرے روز باقاعدہ تجارت شروع کر دی یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو جسم پر مراسم شادی کی علامتیں موجود تھیں استفسار ہوا یہ کیا ہے ارز کیا ایک انساریہ سے شادی کر لی ہے سوال ہوا مہر کس قدر ادا ہوا ارز کیا ایک خجور کی گٹلی کے برابر سونا حکم ہوا تو پھر ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سہی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مال میں برکت کی دعا دی پھر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مال میں ایسی برکت دی کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی آپ نے یہی مالی برکت دین کی خدمت میں خوب پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکات اور فوائد کے ساتھ اس طرح میری طرف متوجہ ہو گئی اور میری تجارتی کامیابیوں کا حال یہ ہو گیا کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سونے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا ملے گا اس طرح آپ کی تجارت ترقی کرتی گئی اور وہ وقت بھی آیا جب مدینہ کی گلیوں میں آپ کے کافلے پہنچتے تو شور سن کر لوگ اکٹھے ہو جاتے بلکہ ایک دفعہ مدینہ میں ریت کا توفان آ گیا لوگ حیران و پریشان گھروں سے باہر نکل آئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا یہ توفان کیسا ہے لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی کافلہ آیا ہے آپ نے حیرت سے دریافت کیا بھلا تجارتی کافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے این وست شہر میں سات سو سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹ دے جاتے تھے حتیٰ کہ پورے سات سو اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا آپ کی تجارت میں کامیابی کا راز انفاق فی سبیل اللہ تھا جس سے ان کا مال گھڑتا نہیں تھا آپ نے مختلف مواقع پر اللہ کے راستے میں چار لاکھ ترہم پانچ سو گھوڑے اور پندرہ سو اونٹ صدقہ کیے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے ہمیشہ دین اسلام کی نسرت کی حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس بات کا مکمل ادراک تھا کہ انہیں اس تجارت میں جو بھی برکت حاصل ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے اس لیے آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور امہات الممنین کی ضروریات کا خصوصی خیال رکھتے تمام اسلامی لڑائیوں میں آپ نے جان و مال کے ساتھ شرکت کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو السادق البار، سچے اور نیک کا لقب دیا اور سید منسادات المسلمین یعنی مسلمان جماعت کے رہنماؤں میں سے ایک رہنماؤں فرمایا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا دامن فضل و کمال اور اخلاقی جواہر پاروں سے مالا مال تھا خصوصاً خوف خدا، حب رسول، صدق و افاف، ترہم، فیازی اور انفاق فی سبیل اللہ ان کے نہائید درخشاں اوصاف تھے خوف کے باعث دنیا کا ہر واقعہ ان کے لئے مرقع عبرت بن جاتا تھا اور اس کی حیبت و جلال کو یاد کر کے رونے لگتے تھے ایک دفعہ دن بھر روزے سے رہے شام کے وقت کھانا سامنے آیا تو بے اختیار مسلمانوں کا گزرشتہ فقر و فاقہ یاد آ گیا بولے حضرت مسعب بن عمید رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے وہ شہید ہوئے تو کفن میں صرف ایک چادر تھی جس سے سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپایا جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن اب دنیا ہمارے لئے کشادہ ہو گئی ہے اور ہمیں اس قدر دنیاوی نعمتیں مرحمت کی گئی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید ہماری نیکیوں کا معافضہ دنیا ہی میں ہو گیا ہو اس کے بعد اس قدر رکتاری ہوئی کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں توازو اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے پہچانے نہیں جاتے تھے ایک صحابی رسول کی حیثیت سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور خدمت و حفاظت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے واقعہ اہد صحابہ کی جانساری و محبت کا نہائیت سخت امتحان تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس آزمائش میں پورے اترے بدن پر بیس زخم کھائے پاؤں میں ایسا کاری زخم لگا کہ لنگڑا کر چلنے لگے لیکن جذبہ جانساری نے میدان سے مو مڑنے نہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا یہ آپ کی شرکت کا آخری غزوہ ہے اس میں مجاہدین کے ساتھ ساتھ مال کی بہت ضرورت تھی کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا اس کے پاس مال و متا کی ریل پیل تھی سفر بہت طویل اور دشوار تھا سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی میسر نہیں تھے یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست مہد اس لیے مسترد کر دی کہ ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا وہ زاروں کے تار روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے لوٹے کاش ہمارے پاس زادے راہ ہوتا اور سواری کا انتظام ہوتا تو آج ہمیں جہاد سے محرومی نہ ہوتی غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش الاسرہ یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو خرچ کرنے کا حکم دیا اس مرتبہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے رہے اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کر آیا اور ان کا یہ انداز دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے کہ آج عبد الرحمن نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رکھا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لاکر دھیر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بے چھوڑ آئے ہو ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مال آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر فراوانی اور برکت اور عجر و سواب کا بادہ نہیں کیا ہے لشکر طبوک کی جانب روانہ ہوا اس سفر میں اللہ رب العزت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا وہ اس طرح کے صحابہ کرام طبوک کے سفر پر جا رہے تھے رات کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافلے سے الہدہ ہو کر قضاء حاجت کے لئے چلے گئے لیکن جو پیچھے صحابہ کرام تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے ہیں کچھ تاخیر ہو گئی ادھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا جو صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور جگہ پر چلے گئے ہیں واپس نہیں آئیں گے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور فجر کی نماز کا وقت مختصر ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دور نکل گئے ہیں یہ سوچ کر سیدنا عبد الرحمن بن اوفرز اللہ تعالیٰ انہوں کو ساتھیوں نے امام بنا لیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی ایک رکعت ادا کر چکے تھے اور دوسری رکعت بھی قرات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے دیکھا فجر کی جماعت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح صف میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی مبیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جب سیدنا عبد الرحمن بن اوفرز اللہ تعالیٰ انہوں نے دوسری رکعت مکمل کر سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دوسری رکعت ادا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن اوفرز اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں پڑھی کتنا بڑا شرف ہے کہ رحمت اللہ العالمین سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان اسار صحابی کی امامت میں نماز ادا کی بلکہ دوستو اس حدیث میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ساری زندگی میں ایک ہی واقعہ پیش آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکعت جماعت سے رہ گئی تھی یہی واقعہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی میں ایک نماز ایسی ہے جو صحابی کے پیچھے ادا کی ہے وہ یہی نماز فجر تھی یہ ہمارے لئے سنت من گئی کہ اگر کسی کی نماز رہ جائے تو وہ کیسے ادا کرنی ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے آج بھی ہم کسی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی باہر تشریف لے جاتے تو حضرت عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ انہو پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیتے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے حضرت عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ انہو بھی پیچھے چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نخلستان میں پہنچ کر سر بسجود ہو گئے اور اس قدر دیر تک سجدے میں رہے کہ ان کو خوف ہوا کہ شاید روح اتھر خدا سے جا ملی گھبرا کر قریب آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کیا ہے عبد الرحمن انہوں نے اپنی گھبراہت کی وجہ عرض کی ارشاد ہوا جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا کیا میں آپ کو یہ بشارت نہ دوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا یعنی یہ طویل سجدہ سجدہ تشکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ہمیشہ آپ کی یاد تازہ رہتی تھی نوفل بن عیاس فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ انہوں سے اکثر لطف صحبت رہتا تھا درحقیقت وہ خوب ہم نشین تھے ایک روز ہم کو اپنے دولت قدے پر لے گئے پھر خود اندر داخل ہوئے اور غسل کر کے باہر آئے اس کے بعد کھانا آیا روٹی اور گوشت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے میں نے پوچھا ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ گریہ زاری کیسی بھولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی لیکن تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اتنے دنوں تک دنیا میں رہنا ہمارے لئے بہتر نہیں ہے دیانت داری صدق و افاف حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دستار فضل و کمال کا نہائیت خوبصورت طرہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کو ان کی صداقت پر اس قدر اعتماد تھا کہ مدعی یا مدعا علیہ ہونے کی حیثیت میں بھی وہ تنہا ان کے بیان کو کافی سمجھتے تھے ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عدالت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ میں نے آل عمر سے ایک کتاز زمین خریدا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دربارے نبوت سے بطور جاگیر مرحمت ہوا تھا لیکن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک ساتھ جاگیر ملی تھی اور فلان جگہ سے فلان جگہ تک ان کا حصہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن اپنے موافق یا مخالف شہادت دے سکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو شخص میری ازواج متحرات کی نگرانی و محافظت کرے گا وہ نہائیت صادق اور نیکوکار ہوگا لہذا یہ فرض مخصوص طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے متعلق تھا وہ سفر حج کے موقعوں پر ساتھ ساتھ جاتے تھے سواری اور پردے کا انتظام کرتے تھے جہاں پڑاؤ ہوتا تھا وہاں انتظام و احتمام کے ساتھ اتارتے تھے غرض انہیں صرف اپنی اسمت و افت کے باعث امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے خدمت و حفاظت کا فخر نصیب ہوا تھا جو ان کا مخصوص طورہ امتیاز ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چار ہزار درہم پیش کر دیئے دوسری مرتبہ چالیس ہزار درہم اور تیسری مرتبہ پانچ سو گھوڑے پانچ سو اونٹ پیش کر دیئے باوقت وفات ایک ہزار گھوڑے اور پچاس ہزار دیناروں کا صدقہ کیا اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام رضوان اللہم اجمائن کے لیے چار چار سو دینار کی وسیعت فرمائی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دوسری ازواج متحرات کے لیے ایک باغ کی وسیعت کی جو چالیس ہزار درہم کی مالیت کا تھا دو سو پہلے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بینیازی اور استغناء نے تجارت کی طرف مائل کر دیا تھا لہٰذا اس میں انہوں نے اس قدر ترقی کی کہ ایک عظیم و شان دولت کے مالک ہو گئے یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کا تجارتی کافلہ مدینہ آیا تو اس میں سات سو اونٹ پر صرف گیہوں آٹا اور دوسری عشاء خوردنی بار تھیں اس عظیم و شان کافلے کا تمام شہر میں شور پڑ گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ جنت میں رنگتے ہوئے جائیں گے عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو ام المومنین کے پاس حاضر ہو کر ارض کیا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ یہ پورا کافلہ مائے اسباب و سامان بلکہ اونٹ اور کجاوہ تک راہ خدا میں وقف ہے دوستو صحابہ کرام کی دولت ذاتی راہ تو احسائش کے لیے نہ تھی بلکہ جو جس قدر زیادہ دولت من تھا اسی قدر اس کا دست کرم زیادہ کو شادہ تھا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد ہی سے شروع ہو چکا تھا اور وقتاً فوقتاً قومی مذہبی ضروریات کے لیے گران قدر رکمیں پیش کی سورہ برات نازل ہوئی اور صحابہ کرام کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار پیش کیے پھر دو دفعہ چالیس چالیس ہزار دینار وقف کیے اس طرح جہاد کے لیے پانچ سو گھوڑے اور پانچ سو اونٹ حاضر کیے عام خیرات و صدقات کا یہ حال تھا کہ ایک ہی دن میں تیس تیس غلام آزاد کر دیتے تھے ایک دفعہ انہوں نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار دینار میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کی اور سب راہ خدا میں لٹا دیا لیکن اس ویازی کے باوجود ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کہیں اس قدر مال آخرت کے لیے موجب نقصان نہ ہو ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی اما مجھے خوف ہے کہ کسرت مال مجھے حلاق کر دے گی ارشاد ہوا بیٹا راہ خدا میں صرف کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونا ہے کہ میرے اصحاب میں بعض ایسے ہیں کہ مفارقت کے بعد انہیں میرا دیدار نصیب ہوگا غرض فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ آخری لمحہ حیات تک قائم رہا وفات کے وقت بھی پچاس ہزار دینار اور ایک ہزار گھوڑے راہ خدا میں وقف کیے ملکہ بدر میں جو صحابہ رضوان اللہ مجمعین شریک ہوئے تھے اور اس وقت تک زندہ موجود تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے چار چار سو دینار کی وسیعت کی بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایک سو اصحاب بدر بقید حیات تھے اور سب نے نہائیت خوشی کے ساتھ اس وسیعت سے فائدہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی حصہ لیا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ابو سلمہ سے اکثر بتری کے تشکر و دعا فرمایا کرتی تھی کہ خدا تمہارے باپ کو سلسبیل جنت سے سہراب کرے حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ نماز نہائیت خوشو و خضو کے ساتھ پڑھتے تھے خصوصاً زہر کے وقت فرض سے پہلے دیر تک نوافل سے شغل رکھتے تھے آپ اکثر روزے رکھتے تھے حج کے لیے بھی بارہا ترشیف لے گئے جس سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے اس سال امارت حج کی خدمت بھی انہی کے سپرد ہوئی تھی حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کا تجارت اصلی ذریعہ معاش تھا آخر میں زراد کا کاروبار بھی نہائیت وسیع پیمانے پر قائم ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں ایک وسیع جاگیر مرحمت فرمائی تھی پھر انہوں نے خود بہت سی قابل زراد ارازی خرید کر کاشتکاری شروع کی تھی چنانچہ صرف مقام جرف کے کھیتوں میں بیس اونٹ آ پاشی کا کام کرتے تھے بلکہ پیارے دوستو یہاں پر حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کے بنیادی اصول بھی سمجھ لیجئے حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر اور عظیم صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین میں سے تھے صحابہ کرام کی عظمت کا باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قربت اور تربیت کا فیض تھا جسے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے پیشے کے لیے جن اصولوں کی تلقین و تاقید فرمائی تھی ان میں تین باتیں بہت اہم تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین ان کے پوری طرح پابند تھے ایک یہ کہ ملاوٹ حرام ہے دوسری یہ کہ وہ زیادہ نفع حاصل کرنے کے خاطر ضروری اشیاں کو روک نہ رکھے کیونکہ زخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے اور تیسری یہ کہ وہ منافع کم سے کم لے ان اصولوں کی پابندی سے صحابہ کرام کی دکانوں پر گاہکوں کا حجوم رہتا تھا حضرت عبد الرحمن بن عفرز اللہ عنہ سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی اور خوشحالی کا اصل سبب کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں تھوڑے نفع کو زیادہ نفع کے انتظار میں کبھی رد نہیں کرتا اگرچہ میرا تھوک کا بیوپار ہے تاہم اگر مجھ سے کسی نے کبھی ایک جانور بھی خریدا تو میں نے انکار نہیں کیا انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دن میں نے ایک ہزار اونٹ فروخت کیے لیکن اصل قیمت خرید سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیا البتہ اونٹوں کے پاؤں باندھنے کی ایک ہزار رسیاں مجھے مل گئیں جنہیں ایک درہم فی رسی کے حساب سے فروخت کر دیا اور اس طرح مجھے ایک ہزار درہم کا منافع ہوا حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ انہو اپنے دور خلافت میں بازار کوفہ میں پھر کر اعلان کرتے رہتے تھے کہ تاجروں تھوڑے نفع کو رد نہ کیا کرو ورنہ زیادہ منافع سے محروم رہ جاؤ گے حضرت عبد الرحمن بنوف رسی اللہ تعالیٰ انہو اسلام سے پہرے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان رسی اللہ تعالیٰ انہو کے بہترین دوستوں میں شامل تھے جب حجرت کر کے مدینہ آئے تو بلکل مفلوق الحال ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انساری صحابی سے کروا دی آپ نے ان انساری صحابی سے صرف دو سوال کیے پہلے نمبر پر بازار کہاں ہے اور نمبر دو کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیماند ہے اس کے بعد سے عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا اللہ کے رسول نے مدینہ میں جو مارکیٹ قائم کی تھی آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کرتے تھے آپ جو کماتے اس کے دو حصے کر دیتے ایک دفعہ آٹھ ہزار دینار کمائے تو چار ہزار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھر پر کیا چھوڑا فرمایا اتنا ہی ہے جتنا لے کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے اس میں برکت عطا فرما عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی دوستو مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے دس دروازے ہیں جن میں سے نو تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی ایک میں دوسرے تمام شامل ہیں لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام تجارت سے پھیلا ہے مسلمان بے انتہا وسی سوچ کے مالک تھے یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا یہ ایران عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر غرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنی برانڈ سارے دنیا میں متعارف کرواتے تھے ان کی برانڈ کا نام تھا اسلام مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیشتے تھے یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیش دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے ہم ایسی دوگلی قوم ہیں کہ ہم دو دو روپے کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چونہ بھی لگاتے ہیں لیکن کاروبار کرنے والوں کو چور لوٹیرہ بھی سمجھتے ہیں اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ جوکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں لیکن جن کے آباؤ اجداد نے تین برعازموں میں اپنا کاروبار متعرف کروایا وہ ہی اس بات سے نواقف ہیں دنیا میں پانچ سو بڑی آئل کمپنیز ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک کی نہیں ہے جبکہ تیل کی پیدا کرنے والے گیارہ میں سے دس ممالک عرب ہیں آپ کو پاکستان کی بڑی بڑی نام نہاد فوڈ چینز اور ہوتلز کا نام و نشان تک پاکستان سے باہر نظر نہیں آئے گا اور نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی پروڈکٹ ملے گی ہمارا چاول اور عام تک ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے آپ کمال ملائزہ کریں کہ مدینے میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری محول دیا گیا وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے لیکن ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بھاری بھاری ٹیکس لیتے تھے آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن گیا ہے اللہ پاک امت مسلمہ کو کاروبار میں برکتیں اور وسطیں دے دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کاروبار میں اللہ پاک نے غیر معمولی برکت دی تھی وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو اس کے نیچے سونہ نکلاتا یہی وجہ ہے کہ اس قدر فیاض اور انفاق فی سبیل اللہ کے باوجود وہ اپنے وارثوں کے لیے نہائیت وافر دولت چھوڑ گئے یہاں تک کہ چاروں بیویوں نے جائداد مطروکہ کے صرف آٹھویں حصے سے اسی اسی ہزار دینار پائے سونے کی انٹیں اتنی بڑی بڑی تھی کہ کلہاری سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کی گئیں اور کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئیں جائداد غیر منقولہ اور نقدی کے علاوہ ایک ہزار اونٹ اور سو گھوڑے اور تین ہزار بکریاں چھوڑیں آپ کا دسترخان وسیع تھا لیکن پرتکلف نہ تھا کبھی قیمتی اور خوش ذائقہ کھانا سامنے آ جاتا تو گزشتہ فقر و فاقہ یاد کر کے آنکھیں پر نم ہو جاتی لباس میں زیادہ تر رشم کا استعمال تھا کیونکہ فقر و فاقہ میں بیماری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اجازت دی تھی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد نازک تھی انہیں کھجلی رہتی چھالے نکلاتے یا جوئے پڑ جاتی اس لیے رشمی لباس پہنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اس بات کی اجازت لے رکھی تھی میدان جنگ میں رشمی لباس پہننے کی اجازت ہر مسلمان کو پہلے ہی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک سفر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنسیاں نکلائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رشمی کمیز پہننے کی رخصت دے دی ایک دفعہ جوئے پڑیں تو بھی یہی معاملہ ہوا یہ اہد فاروقی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے معمول کے مطابق رشمی کمیز پہن کر اپنے بیٹے ابو سلمہ کے ساتھ باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ کو علم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے رشم حلال قرار دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشم پہننے کی اجازت اس لئے مرحمت فرمائی تھی کیونکہ تمہیں جوںوں کی شکایت تھی یہ تکلیف زائل ہوئی تو اجازت بھی ختم ہو گئی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھویں پڑی تو انہیں بھی رشمی لباس کی اجازت ملی تھی دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دو چیزوں سے گھبراتا ہے اور دونوں میں اس کے لئے خیر نہیں ایک موت سے گھبراتا ہے حالانکہ موت فتموں سے بچاؤ ہے اور دوسرا مال کی کمی سے گھبراتا ہے حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی ساب کم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کے مجمع میں تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات جنت میں تم لوگوں کے مراتب کو دیکھا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے جس دروازے پر بھی جاتا ہے وہاں سے مرحبہ مرحبہ کی آواز آتی ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کا یہ مرتبہ ہے وہ تو کوئی بہت بلند مقام والا ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے جنت میں سفید موتی کا ایک گھر دیکھا جس میں یاکوٹ جڑے ہوئے تھے میں نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے اس مکان کی امدگی اور چمک دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ میرا ہی ہوگا میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بتایا پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانے متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میرے ساتھیوں میں سے سب سے دیر میں پہنچے مجھے تو تمہارے متعلق یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں تم ہلاک تو نہیں ہو گئے اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے میں نے تم سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی تو تم نے جواب دیا کہ میں اپنے مال کی کسرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا رہا مجھ سے اس کا حساب ہوا کہ مال کہاں سے کمائیا اور کہاں خرج کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے سو اونٹ آئے ہیں یہ مدینہ منورہ کے فقرہ میں صدقہ کر دیں شاید اللہ اس کی وجہ سے اس دن کے حساب میں مجھ پر تقفی فرما دیں دوستو دو ہجری سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مارکوں میں پامردی و شجات کے ساتھ شریک رہے غزوہ بدر میں دو نوجوان انساری پہلو میں کھڑے تھے انہوں نے آہستہ سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے چاچا ابو جہل کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برزبانی کرتا ہے اسی حسنا میں ابو جہل سامنے آ گیا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ دیکھو جس کا تم پوچھتے تھے سامنے موجود ہے ان دونوں نے جھپڑ کر ایک ساتھ وار کیا اور اس ناپاک ہستی سے دنیا کو نجات دلا دی دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ اہد میں جہاں بازی و شجات سے لڑے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بدن پر بیس سے زیادہ آثار جراحت شمار کیے گئے تھے خصوصا پاؤں میں ایسے کاری زخم لگے تھے کہ صحت کے بعد بھی ہمیشہ لنگڑا کر چلتے تھے شابان چھے ہجری میں دومت الجندل کی موہم پر معمور ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر اپنے دست اقدس سے امامہ باندھا پیچھے شملہ چھوڑا اور ہاتھ میں علم دے کر فرمایا بسم اللہ راہ خدا میں روانہ ہو جاؤ جو لوگ خدا کی نافرمانی اور اسیان میں مبترا ہیں ان سے جا کر جہاد کرو لیکن کسی کو دھوکہ نہ دینا فریب نہ کرنا بچوں کو نہ مارنا یہاں تک کہ دومت الجندل پہنچ کر قبیلہ قلب کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ قبول کریں تو ان کے بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کر لینا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ اس احزاز کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو کر دومت الجندل پہنچے اور تین دن تک دعوت و تبلیغ اسلام کا فرض اس خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے کہ قبیلہ قلب کے سردار زبخ بن عمر القلبی جو مذہبن عیسائی تھا اور اس کی قوم کے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے البتہ بعضوں نے جن کو اس کی توفیق نہ ہوئی جزیہ منظور کر لیا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضب فرمان اسبخ کی لڑکی تماظر سے شادی کر لی اور رخصت کرا کے مدینے ساتھ لے آئے چنانچہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہی کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی فوج کشی میں بھی شریک تھے اس کے زیرے نگی ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ بنو جزیمہ کے پاس جو اطراف مکہ میں مسکن گزین تھے دعوت اسلام کے لیے بھیجا انہوں نے غلطی سے قتل و خون ریزی کا بازار گرم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو نہائیت متاسف ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العالمین میں تین دفعہ اپنی برات ظاہر کی خدایہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اور قبیلہ بنو جزیمہ میں گو قدیم زمانے سے اداوہ چلی آتی تھی یہاں تک کہ ان کے والد اوف کو اسی قبیلے کے ایک آدمی نے قتل کیا تھا تاہم اخوت اسلامی نے اس درینہ اداوت کو بھی مہو کر دیا چنانچہ اس خون ریزی سے بیزار ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا افسوس تم نے اسلام میں جاہلیت کا بدلہ لیا انہوں نے جواب دیا میں نے تمہارے باپ کے قاتل کو مارا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بے شک تم نے میرے باپ کے قاتل کو مارا لیکن درحقیقت یہ فاقہ بن مغیرہ کا انتقام تھا جو آپ کا چچا تھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا فاقہ بن مغیرہ تجارت کے خیال سے یمن جا رہے تھے بنو جزیمہ نے راہ میں ایک ساتھ دونوں کو قتل کیا تھا فتح مکہ کے بعد حجت الویدہ تک جس قدر مہمات اور جنگیں پیش آئیں حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ سب میں شریک رہے آخری سفر حج سے واپس آنے کے بعد دس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور سقیفہ بنی سادہ میں خلافت کا قصہ پیش آیا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ اسی گتھی کے سلجانے میں شریک تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ان کا تیسرا نمبر تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مخلص مشیر اور مسائب الرائے رکن کی حیثیت سے ہر قسم کے مشوروں میں شریک رہے تیرہ ہجری میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آفتاب حیات لبے بام آیا اور ایک جانشین نامزد کرنے کی فکر دامن گیر ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اس کے متعلق مشورہ کیا اور اس منصب جلیل کے لیے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نہائیت آزادی اور خلوص کے ساتھ کہا عمر کی اہلیت میں کیا شک ہے لیکن مزاج میں سختی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا لیکن جب یہ بارے گرہ ان پر ہی آ پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے غرض چند روزہ علالت کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دائی اجل کو لبائی کہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھنے کے ساتھ نظام خلافت کو پہلے سے زیادہ منظم و مرتب کر دیا مہمات مسائل پر بحث و مباعثہ کے لیے ایک مستقل مجلس شورا قائم کی حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس کے نہائیت سائب الرائے پرجوش اور سرگرم رکن ثابت ہوئے بہت سے معاملات میں انہی کی رائے پر آخری فیصلہ ہوا عراق پر مستقل اور باقاعدہ فوج کشی کے لیے جب دار الخلافہ کے گرد ایک عظیم الشان لشکر مجتمع ہوا اور عوام نے زور ڈالا کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس فوج کی باغ اپنے ہاتھ میں لیں یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اس کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت صرف حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلوں ہیں خدانہ خاصتہ اگر شکست ہوئی اور امیر المومنین کو کچھ صدمہ پہنچا تو پھر اسلام کا خاتمہ ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مال اندیشی نے تمام اکابر صحابہ کی آنکھیں کھول دی اور سب نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی لیکن مشکل یہ تھی کہ اس اہم عہدے کے لائق کوئی شخص نہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا غرض اسی غور و فکر میں تھے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ انتخاب نے یہ مشکل بھی حل کر دی اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے پا لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون بولے سادمی نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اس حسن انتخاب پر ہر طرف سے صدائے تحسین و آفرین بلند ہوئی اور واقعات نے بہت جلد ثابت کر دیا کہ یہ انتخاب کس قدر موضوع تھا اسی طرح مارکہ نحاوند میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع جنگ پر جانے سے روکا لیکن کبھی کبھی جوش مال اندیشی پر غالب آ جاتا تھا چنانچہ جب مہم شام میں اسلامی فوجیں رومیوں کی عظیم و شان تیاریوں کے باعث مقامات مفتوحہ چھوڑ کر پیچھے ہٹائیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سپاہ سالار اعظم نے رومیوں کے جوش و خروش اور ٹڈی دل اجتماع کی اطلاع دار خلافہ میں بھیجی تو حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر جوش آیا کہ بیتاب ہو کر بولے امیر المومنین آپ خود سپاہ سالار بنیں اور مجھے ساتھ لے کر چلیں خدا نہ خاصتہ اگر ہمارے بھائیوں کا بال بیکا ہوا تو پھر جینا بے سودھ ہے لیکن اس موقع پر دوسرے صحابہ کرام نے مخالفت کی اور اسی پر فیصلہ ہوا دو سو تیس ہجری میں ایک روز حضب معمول جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے کہ دفتن ابو لولو فیروز ایک عجمی غلام نے حملہ کیا اور متعدد زخم پہنچائے حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے مسلے پر کھڑا کیا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی جلدی نماز تمام کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لائے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت غیر ہوئی تو لوگوں نے منصب خلافت کے لئے کسی کو نامزد کرنے کی درخواست کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھے آدمیوں کے نام پیش کر کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آخر وقت تک خوش رہے تھے یہ بہم کسی ایک کو منتخب کر لیں لیکن تین دن کے اندر یہ مسئلہ تیپ آ جائے خلیفہ دوم کی تڑھیز و تکفین کے بعد حسب وسیعت انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا لیکن دو دن تک کچھ فیصلہ نہ ہو سکا تیسرے روز حضرت عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ مسئلہ چھے آدمیوں میں دائر ہے اس کو تین شخصوں میں محدود کرنا چاہیے اور جو اپنے خیال میں جس کو زیادہ مستحق سمجھتا ہے اس کا نام لے چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت رائے دی حضرت علی بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا اور حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالی عنہ کا نام لیا لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حق سے باز آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اب تم دونوں میں جو احکام الہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقہ شیخ خین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پابندی کا اہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی عام روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا میں سب سے پہلے اس اہد پر راضی ہوں لیکن صحیح بخاری کے ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں خاموش رہے بہرحال حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دونوں کو راضی کر کے اس کا تصفیہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہر ایک کو الہدہ لے جا کر ان کے فضائل و مناقب یاد دلائے اور کہاں مجھے توقع ہے کہ اگر میں تمہیں یہ منصب دوں تو عدل و انصاف کروگے اور اگر تمہارے مقابل کو یہ شرف نصیب ہو تو اطاعت سے کام لوگے غرض اس اہد و پیمان کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مجمع عام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا ہاتھ پھیلاؤ اور خود بڑھ کر بیعت کر لی ان کا بیعت کرنا تھا کہ تمام خل کا ٹوٹ پڑی اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نگاہ انتخاب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کیوں ترجیح دی عام خیال یہ ہے کہ ان دونوں کی باہمی یگانگت محبت اور اشتداری کا نتیجہ تھا چنانچہ تبری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ابتداہی میں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپنا شبہ ظاہر کر دیا تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہے رشتہ داری بے شک ایک موثر چیز ہے مگر ایسے اہم معاملات میں بنائے فیصلہ نہیں ہو سکتی اصل یہ ہے کہ گو اسلام نے قبائل کو باہم متحد کر دیا تھا تاہم ایک حد تک مناصقت و بسابقت کا خیال پاکی تھا اور لوگ اس کو پسند نہ کرتے تھے کہ نبوت و خلافت ایک ہی قبیلے یعنی بنو حاشم میں مجتمع ہو جائے چنانچہ خلافت مرتزوی میں جو خانہ جنگیاں برپا ہوئیں وہ اس منافست کا نتیجہ تھی حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نگاہِ آقوت نے اس کا پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ترجیح دی ورنہ اسلام کا شہرازہ اسی وقت بکھر جاتا جیسا کہ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا اس ترجیح کی ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شیخین کی روش پر کاربند ہونے میں پسو پیش کیا تھا جیسا کہ متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے برخلاف اس کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہائیت بلند آہنگی کے ساتھ حامی بھری تھی بارال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس عقدے کو جس عصار و دور اندیشی اور دانائی کے ساتھ حل کیا وہ یقیناً ان کی زندگی کا مایا ناز کارنامہ ہے دوستو عہد عثمانی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہائیت خاموش زندگی بسر کی اور جہاں تک معلوم ہے مہمات ملکی میں انہوں نے کوئی دلجسپی نہیں لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضل و کمال کو علمی ذرو جواہر سے پر کر دیا تھا گو انہوں نے دوسرے کبار صحابہ رضوان اللہم اجمائین کی طرح حدیثیں بہت کم روایت کی ہیں تاہم خلفہ راشدین کو بہت اہم اور ضروری موقعوں پر اپنے معلومات سے فائدہ پہنچایا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلافت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراست کا جھگڑا چھڑا تو انہوں نے بلند اہنگی کے ساتھ اس حدیث کی تصدیق کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطروقہ میں وراست نہیں ہے اسی طرح حضرت مور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اہد میں جب ایران فتح ہوا اور انہیں فکر دامنگیر ہوئی کہ آتش پرستوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی نے اس عقدہ کو حل کیا اور بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اہل کتاب کی روش اختیار کی تھی اور انہیں زمین قرار دیا اٹھارہ حجری میں امواس میں تاؤن پھیلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بلا کر دریافت کیا کہ تاؤن زدہ مقام سے ہٹنا جائز ہے یا نہیں تو کوئی اس کا قطعی جواب نہ دے سکا حضرت عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس وقت موجود نہ تھے لیکن جب انہیں خبر ملی تو انہوں نے حاضر ہو کر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں تاؤن ہو وہاں نہ جاؤ اگر تم پہلے سے تاؤن زدہ مقام میں ہو تو وہاں سے نہ ہٹو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسابت رائے اور دور اندیشی کا نہائیت وافر حصہ دیا تھا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی وفات کے وقت مستحقین خلافت پر رمارک کرتے ہوئے فرمایا تھا عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہائیت سائب الرائے ہوشمند اور سلیم اتباہ ہیں ان کی رائے کو غور سے سننا اور اگر انتخاب میں مخالفت پیدا ہو جائے تو جس طرح عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں ان کا ساتھ دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے صرف حسنِ زن نہیں بلکہ تیرینہ تجربات پر مبنی تھی چنانچہ عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خلافت کی گرہا کو جس خوبی کے ساتھ سلجھایا وہ ان کی تجربہ کاری اور ہوشمندی کی نہائیت بین شہادت ہے دوستو یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عمدہ نعمت ہے اور اس کا درست اس مال بھی کسی نعمت سے کم نہیں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکری و عملی دونوں اعتبار سے امت کے لئے مثالی کردار تھے اشرہ مبشرہ میں سے چار اصحاب کا شمار امیر کبیر اصحاب میں سے ہوتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگیوں میں خوب صدقہ و خیرات کیا اور ترکے میں اپنے لواحقین کو بھی خوب آسودہ حال چھوڑا اور ہاں یہاں آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا بھی بتا دیتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے بخل سے بچا اور مجھے کامیاب کرنے والوں میں شامل کر دوستو اس دعا کی برکت سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں اللہ پاک نے بہت سی برکت دی تھی دوستو یہ دعا آپ اپنی سکرین پر لکھی ہوئی بھی دیکھ سکتے ہیں یہی دعا آپ نے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنی ہے بلکہ اس دعا کو اپنے گھر میں بھی کسرت سے پڑھنا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو اس کے نیچے سے سونا نکلاتا یہی وجہ ہے کہ اس قدر فیاض اور انفاق فی سبیل اللہ کے باوجود وہ اپنے وارثوں کے لیے نہائیت وافر دولت چھوڑ گئے دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف وقات میں متعدد شادیاں کی بیویوں کے ساتھ عموماً لطف و محبت سے پیش آتے تھے ایک انساریہ سے شادی کی تو بیس ہزار دینار مہر میں دیئے آپ کی بیویوں کے نام ہیں کلسوم بنت اطبا بن ربیع تماظر بنت الازبخ کلسوم بنت اقبا بن ابی موید سہلہ بنت آسم بہریہ بنت حانی سہلہ بنت سحیل ام حقیم بنت قارز بنت ابی الخشخاش اسمہ بنت سلام ام حریص یہ باہر اسے قید ہو کر آئی تھی مجد بنت یزید غزال بنت قسرہ یہ مدائن سے گرفتار ہو کر آئی تھی بعض مرخین کا خیال ہے کہ خاندان قسرہ کی شہزادی تھی زینب بن نت السباہ بادیہ بن نت غیلان کے نام قابل زکر ہیں دوستو حضرت عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہائید کثیر تھی جن لڑکوں کے نام معلوم ہو سکے وہ یہ ہیں پہلا بیٹا سالم ہے یہ اسلام سے پہلے پیدا ہوئے اور پہلے ہی مرے اور دوستو سابزادیوں کے نام ہیں ام القم یہ زمانہ جہلیت میں ہی پیدا ہوئی تھی دوستو عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستو یہ حضرت عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان دس صحابہ میں آٹھویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی دوستو حضرت سال بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک عورت بردہ لے کر آئی حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا تم جانتے ہو بردہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا ہاں یہ ایک چادر ہے جس کی حاشیت بنے ہوتے ہیں اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ چادر اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے اور آپ کو پہنانا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ضرورت مند کے طور پر اس سے لے لی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تہبند کے طور پر باندھ کر ہمارے پاس تشریف لائے صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوا اور عرض کی اللہ کے رسول یہ مجھے عطا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لے لو پھر آپ جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا مجلس میں بیٹھے اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اور وہ چادر لپیٹ کر ان کے پاس بھیج دی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نے اچھا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چادر مانگ لے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو محروم نہیں کرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کی قسم میں نے وہ چادر اس لیے مانگی تھی کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن ہو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ چادر ان کے لیے بطور کفن ہی استعمال ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 32 ہجری میں ہوئی جب ان کی عمر 75 برس تھی وہ چھ ماہ سے بیمار تھے اس دوران ایک بار ان پر غشی بھی تاری ہوئی جنازے میں حضرت علی بن عبی طالب حضرت عمر بن عاص سعید بن عبی وقاس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین نے شرکت کی نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقی میں دفن کیا گیا مدینے کے باغ حش اس کی نواہی بستی قیدمہ جہاں بنو رزیر سے ملنے والا مال غنیمت پڑا تھا اور مکہ کا آبائی مکان عزرقی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائداد تھا سلیل نام کی ارازی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدویز کی تھی انہوں نے اپنے ترکے میں ایک ہزار اونٹ تین ہزار بکریاں اور سو گھوڑے چھوڑے یہ سب نقی کی چراغاہ میں چرتے تھے دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مسجد کے ممبر سے ایک حدیث بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی دعوت کی تمام صحابہ چلے گئے مگر ایک صحابی مسجد میں رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد آئے تو صحابی سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے آج عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت تھی تو صحابی نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کی فکر میں ہوں کہ وہ کیسے ایمان لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ایسی دعوتیں کریں مگر آپ کی اس فکر تک نہیں پہنچ سکتا آیا یہ حدیث ہے یا نہیں اس بارے میں کنفرم نہیں ہمیں تحقیق کرنے کے باوجود بھی اس کے صحیح ہونے کی کوئی سند نہیں ملی لہٰذا اسے بیان کرنے سے ارتناب کیا جائے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بات غلط منصوب کرنا یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بڑا سخت گناہ ہے جہنم بنا لے اسی طرح ایک روایت میں ہے جو میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے رزق روزکار میں برکتیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوریفیکشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ